امریکی محکمہ خارجہ نے ایران کے تعمیراتی شعبے کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پابندیوں میں چار ایسی اشیاں بھی شامل ہیں جنہیں ایران اپنے فوجی یا جہوری پروگراموں میں استعمال کرتا ہے ایران کے لئے امریکی خصوصی مندوب برائن ہوک نے الاربیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک ایران کسی نئے جہوری محایدے پر امریکہ سے گفت شنید قبول نہیں کرتا واشنٹن تہران پر پابندیاں آید کرتا رہے گا ہوک نے مزید کہا ہے کہ پابندیوں کے ایک سال کے دوران ایرانی تیل کی فروخت 25 لاکھ بیرل سے کم ہو کر 1 لاکھ 20 ہزار بیرل پر آ گئی ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ ان پابندیوں کے نتیجے میں ایران کا تیل کا شعبہ بدترین زوال کا شکار ہوا ہے امریکی اہدے دار کا کہنا تھا کہ دو سال قبل کی صورتحال کے مقابلے میں پابندیوں کی وجہ سے آج ایران کی حکومت معاشی طور پر کمزور ہے امریکی مندوب نے وضاحت کی ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایران پر پابندیاں اس خطے میں آدم استحقام پیدا کرنے کی وجہ سے آئد کی گئی ہیں تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے نیچے کامٹ بکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ